ہلو فرینڈ دیز ریٹس evern اگر آپ کو اس کالج میں ایڈمیشن چیئے تو آپ ڈائریکٹ ہم سے کونٹ ٹیک کر سکتے ہیں میرا یہاں پہ تھوڑا وہ لنک ہے میں آپ کا ڈائریکٹ ایڈمیشن بیس پہ کرا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو آپ اسٹارٹ سے لے کر انتے دیکھیں اس میں سب ہی چیزیں آپ کو جاننے کو ملیں گی پھر بھی اگر آپ کسی بلکار کو کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو آپ پیس جگ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کے پوچھ سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بک کو میسیج کر سکتے ہیں فیس بک کا لنک آپ کو ویڈیو کو نیچے ڈسکریپن باک پہ مل جائے گا فرنٹ فیس بک بھی ہمیں پیج کو لائک کر دی وہاں پہ بھی ہمیں ایسے ہی اپ ڈیٹ لاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے ہم راما اینیورسٹی کی افیسیل ویب سائٹ پر آ جاتے ہیں جی ہاں فرنٹ تو ہم راما اینیورسٹی کی افیسیل ویب سائٹ پر ہے فرنٹ اب اس میں دیکھ لیا تھا کہ کون کون سے courses available ہیں تو پہلے تو دیکھ لیئے agriculture allied industries کے لئے جو ان کے courses available ہیں پس میں ان کے پاس BSC agriculture ہے MSc agriculture ہے MSc agronomy ہے genetics and plant breeding ہے horticulture ہے plants pathology ہے soil science ہے فرنٹ اتنے سارے courses ہیں یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بہت کم یونیورسٹیز میں اتنے سارے courses ہیں اگر آپ کو ان میں سے کسی میں بھی admission چیئے تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں ہم آپ کو اچھے سے admission کرا دیں گے اور یہاں پر آپ کو کوئی problem بھی نہیں آئے گئے اگر آپ کو کسی بھی type کی کوئی problem آتی تو آپ ہم سے اس کے لئے contact بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو اگر ایسی یونیورسٹی میں admission چاہیے کسی بھی course میں admission چاہیے تو آپ ہم سے direct بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم سے direct بات کرنے کے لئے آپ ہمیں instagram یا facebook message کر سکتے ہیں instagram اور facebook کا link آپ کو ویڈیو کو نیچے description box میں مل جائے گا کہ آپ اس ویڈیو کے نیچے comment کر دیں گے تو ہم آپ کو contact کر لیں گے ٹھیک ہے پہلا course کون ساتھا ہے ان کا پہلا course کون ساتھا ہے ان کا agriculture and allied ساتھا ہے تو اس میں کیا ہے bsc agriculture, msc agriculture, agronomy, genetic and plant breeding, horticulture, plant pathology, soil science ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کون ساتھا ہے اس کے بعد آتا ہے ان کا commerce management commerce management میں bba digital marketing سے کر سکتے ہیں bcom owners بھی ہیں یہاں پہ mba اگری business management سے کر سکتے ہیں یہ جو course ہے یہ بہت کم جگہ پہ ہوتا ہے اگر اس course میں آپ permission لینا ہے تو آپ اس university کی طرف جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد mba hospital and healthcare management mba in dual specialization marketing hr finance international business سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد mba farmatical management سے کر سکتے ہیں mba rural management سے کر سکتے ہیں mbae یعنی master of business economics بھی یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہ course بھی ایک unique course ہے یہاں سے بھی آپ یہ course بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں mbae ٹھیک ہے اس کے بعد آپ mcom بھی کر سکتے ہیں یہ اتنے سارے courses تو commerce and management کے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں dental science جو courses ان کے پاس ہیں وہ ہے bachelor of dental surgery انہی بی ڈی ایس ہے master in dental surgery ڈی ایس ہے اس کے بعد ڈپلوما انڈیٹل مکانیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد fellowship in head and neck oncology surgery ٹھیک ہے یہ سارے courses ہیں اگر اس پہ سے بھی کسی کو آپ permission چاہیئے تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم سے کیسے contact کرنا ہے وہ سب باتیں میں بتا چکا ہوں اس کے بعد فارمائٹیکل سائنس میں فارمائٹیکل سائنس میں بی ڈپلوما انڈ فارمیسی ڈی فارما بھی ہے ٹھیک ہے اگر اس پہلیٹر آپ کو permission چاہیئے تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں اس کے بعد سائنس کے جو courses ہیں وہ ہے بی ایس سی آنر بیو ٹکنالوجی سے اور ایم سی بیو ٹکنالوجی سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد law کے جو courses ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کا بیچلر ان لیجسلیٹو لاؤ یعنی اللل بھی بھی کر سکتے ہیں ڈہل بی جوب بھانٹس سال کی ہوتئی وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں بیزنس الوج و بلہ بچ پس ایک یونکورس ہے یہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بالے للا پہل sozialہ stay ج tief جہاں سے کر سکتے ہیں ایک سکتے ہیں کی leaning سائنس میں کونوں سے کورسے تھے조 ministry ihan� دیکل کیا کورس سکتے ہیں کوئن 내� ons 산زے ہو کر سکتے ہیں میڈیکو یا فیر میڈیکل ھی بھی کر سکتے ہیں ماصرین سائنس کے rerこس تعالی مدگل کے کور سکتے ہیں یہ بھی لوگ b ben ایڈمی شہل ہے تو آپ کو آپ کو پورا ایمیشن پورسیس ہیں لٹھ پشمی Mayo انجینرنگ کے کون کونچے کورس ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر تو بی سی آپ یہاں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بی ٹیک بیو ٹکنالوجی انجینری سے بیو ٹیک انجینری سے کر سکتے ہیں اس کے بعد بی ٹیک سیوی انجینرنگ سے کر سکتے ہیں اس کے بعد بی ٹیک کمپیوٹر سائنس انجینرنگ یعنی پیس سے کر سکتے ہیں اس کے بعد بی ٹیک کمپیوٹر سائنس انجینرنگ جب جارہا لکھر ساتھ眼 بھی جانب مت پfer ساتھا70یکلکس اب اس کے بعد انجنسا simل کر سکتا ہے گئی اگر آپ کو ایم ٹک گئی اینجن گر 그게 اگر آپ جائے گا سید انگ پہ سکتا ہے روٹھا سیڈان طوری بھی اگر سکتے ہیں جو اس کے بعد آتا ہے آپ کا نسبیلر ہی ٹرانسپورٹ انجینرنگ فول ٹائم پار ٹائم اس بھی کر سکتے ہیں ایم ٹیک کمپیوٹر سائنس انجینرنگ فول ٹائم پار ٹائم بہت سے سٹوڈنٹ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہم کو ایم ٹیک کرنا ہے پر پار ٹائم کرنا تو اس کے لئے کالج کے نام بتا دیئے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ لے کے آم کہ ایم ٹیک اگر آپ کو کرنا ہے تو رامہ دین رامہ یونیورسٹی بیسٹ ہے آپ کی پرائیویٹ یونیورسٹی میں سے جنگ پرامہ یونیورسٹی بیشٹ ہے جہاں پر آپ پار ٹائم کمپیوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایڈمیشن چاہتے ہیں تو ہم سے kontakt کر سکتے ہیں ڈیک ہے اس کے بادن ہے ایم ٹیک ایلیکٹرکال انجینرنگ پاور اور apart اور مکانیکل انجینرنگ فول ٹائم یا ف ceremony پار ٹائم کس کبتے ہیں اس کے لئے ado قائم کریں ہیں کہ اس کے لئے ایم ٹائی ڈیزائن سے فول ٹائم پار ٹائم پر سکتے ہیں اس کے بعد ایمٹک مائکرو ویو کمیونکیشن ارن ریڈار انجینرنگ یہ بھی آپ فل ٹائم پار ٹائم کر سکتے ہیں تو فرین یہ انجینرنگ کے اتنے سارے کورس تھے اگر ان میں سے بھی کسی میں آپ کو ایرمیشن چاہیے تو اب ہم سے کونٹک کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نرسنگ کے کورس ہیں چلیے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ان کے نرسنگ کے کون کون سے کورس ہیں تو اس میں اپنے آتا ہے آپ کا بیسی نرسنگ مصی چائل ہیلس نرسنگ مصی کمیونٹی ہیلس نرسنگ مصی میڈیکل نرسنگ مصی optatric nd gynecology nursing اس کے بعد msc psychiatric nursing اس کے بعد auxiliary nursing midwifery اس کے بعد جنرل nursing midwifery using ann m اور gnm اس کے بعد پوسٹ basic نرسری تو فرین اگر آپ کو nursing کی کوئی کورس کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے کونٹک کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہاں پہ سبھی سمجھائے کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور ڈائریکٹ آپ کا ایڈمیشن کرانے میں بھی آپ کی حیل کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آئیے دیکھ لیتے ہیں پیرامیڈکل ٹھائن میں جو کورسات ایویلیبل ہے یہاں پر تو وہ دیکھ لیتے ہیں تو بچلر ان فیزیو تھریپی بچلر ان فیزیو تھریپی بی ایسی اپٹو میٹری بی ایسی میڈیکل لیب تیکنولوجی ڈیپلوما ان بلڈ ٹرانس فیوزن ڈیپلوما ان سی ڈیپلوما ان سیسی نے ڈیپلوما ان کیاڈیو تیکنیشین ڈیپلوما ان בلڈ Genesis ٹرانس فیوزرین ملڈ ملڈ پلوما ان majہوزن ڈیپلوما ان کوار رنگ ملڈ بنوں نہ سب ستا ہے ڈیپلوما ان آپٹومیٹری ہو گیا تا پھر ڈیپلوما ان ڈیپلوما ان ایکس ری ٹیگنیشن یہ سب کورسز اویلیبل ہیں ان کے پاس پیرامیڈکل سائنس کے لیے اگر ان میں سے کسی میں بھی آپ کو ایڈمیشن چاہیے تو اب ہم سے کونٹ اٹک کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھ لیے پولیٹکنک کون کون سے کورسز سے کراتے ہیں ڈیپلوما ان سیویل انجنرگ ڈیپلوما ان کمپیوٹر سائنس انجنرگ ڈیپلوما ان الیکٹیکل انجنرگ ڈیپلوما ان میکنیکل انجنرگ پولیٹکنک بھی اگر آپ کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے پولیٹکنک کرتے ہیں بہت ہی اچھا سکوپ رہتا ہے آج کل تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بی ٹیک کے برابر ہی ہو جاتا ہے پولیٹکنک کیونکہ بہت سے گورنمنٹ جوب ساتھی یہاں پر صرف ان کو پولیٹکنک مانگتے اگر آپ پولیٹکنک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کالج کے لیے جا سکتے ہیں کالج میں ایڈمیشن کیسے لینا ہے اب ہم سے کانٹیک کریں گے ہم آپ پر ڈریکٹ وہاں پر ایڈمیشن کرا سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد جنرلیزم اینڈ ماس کامپ جنرلیزم اینڈ ماس کامپ میں بھی آج کل بہت سکوپ سللا ہے اگر اس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو بی ای ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یہاں پر اویلیبل ہے ٹھیک ہے یہ سب اچھے کورسز ہیں یہاں پر اویلیبل ہیں جو اس کے بعد جو اس کے بعد ایکسپلور کورسز پھر ٹھیک ہے پھر یہ ان کا ایک ویڈیو ہے پر ایج کا ٹھیک ہے اتنا سب کچھ ہے اس کے بعد چلیے ہم فیس اسٹیکچر دیکھ لیتے ہیں یہ اپرین تو چلیے ہم اب اس کا فیس اسٹیکچر دیکھ لیتے ہیں تو سب سے باش نمبر پہ ایگری کلچر ہے مطلب ایڈی کلچر کے جو کورسز ہیں ان کی کتنی فیس ہے وہ بات کلیتے ہیں یہاں پر جہاں تو سب سے پہلے جو ہماری بیس سی ایگری کلچر ہے یہ چار سال کی ہوگی آپ کی اور ایک سال کی فیس آپ کی پچاس ہزار روپے ہوگی پچاس ہزار روپے ہوگی اور اگر آپ ہسٹل لینا چاہتے ہیں تو ہسٹل فیس آپ کی پیسٹھ ہزار روپے ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ایمیس سی ایگرونومی اس کی یہ دو سال کی اور اس کی چالیس ہزار روپے موسٹل فیسٹھ ہزار ہے یہ بھی دو سال کی پلان پیسلوژی اس کے بھی 40 ہزار روپے ہیں ایمیس سی ٹکنولوجی Body اس کے بھی پیسٹھ لینا چفہ کی 4 ہزار روپے ہیں ٹھیک ہے فرنٹو بھی اس سے ہزار کی پیسٹھ ہزار روپے ہیں پہرینم چار سال کا کورس نمہ بناغل ایک سال کی پیسٹ ہزار روپے ہے اور اگر آپ کو ہسٹل لینے تو ہسٹل کی فیز کیا ہے 65000 روپے ایک سال کی اس کے بعد دوسرا کورس آتا ہے ہمارا کامرس انڈ منیجمنٹ تو چلیے کامرس انڈ منیجمنٹ کی جو فیز ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر تو بی بی انڈ ڈیجٹل مارکٹنگ بی بی انڈ ڈیجٹل مارکٹنگ یہ آپ کا تین سال کا کورس ہے اور پچاس سال روپے آپ کی کیا ہے ایک سال کی فیز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی کامرس جو یہ بھی آپ کا تین سال کا کورس ہے پندرہ ہزار روپے آپ کی ایک سال کی فیز ہے اگر آپ کو ہسٹل لینے تو ہسٹل پیسو 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 ہزار روپے کا ہے تو اس سے لیتر کوئی بات ہم نے یہاں پہ نہیں کریں گی اگر ہوسٹل آپ کو لیا ہے تو اس کیلئے بھی آپ ہم سے کانٹیک کرسکتے ہیں ہم آپ کو ہوسٹل بھی دلوازیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ایم بی ای اگری بزنس منیجمنٹ یہ بھی آپ دو سال کا کورس ہے اور ایک سال کی فیض آپ کی نبہ کیا روپے اس کے بات امبیؐ hospital سن کیеля منظمین یہ بھی آپ کی دو سال کا کورس ہے اور اس کی فیض آپ کی نبہ کیا روپے ہی حق teamed تو کورسز کون کون سے وہ سب باتیں میں نے بتا دیا یا اگر امبیؐ آپ کرنا جاتے کس بھی کورس سے تو امبیؐ کی فیض ہے یہاں پہ نبہ کیا روپے اور یہ دو سال کا کورس ہے چاہے آپ بزنیس ایک keyword مسٹر میں نے ہی کہاتے ہیں کسی اور سورButNeck سے آپ Sport 만보� کرنا کے ساتھ پاسوس کے بعد جواری ہیں ایم بی ای ہے ایم بی ای کا مطلب گیا ہے ماسٹر ا او بزنس ایکنومکس یہ دو سال کا اور ساٹھ حال روپے ایک سال کی ووق کی فیسے اس کے بعدج پومی اپ اور پھناکس بھی اس کے بعد دải پاسو سال ہے ایم بی ایگر آپ ٹامٹ کو ساتھ روپے پچھتر Should روپے آپ کی ایک سال کی فیسے ٹھیک ہے اس کے بعد پیش ڈی اگر آپ منیجمنٹ سے کرنا جاتے ہیں تیری ان سال کا کورس ہے پچھتر روپے ایک سال کی فیسے ٹھیک ہے تو پھرین یہاں پر میں نے جو کامرس کے کورسز تھے ان کی سبھی فیسے میں نے بتا دی ہیں اس کے بعد آئی اور دیکھ لیتے ہیں اور کون کو ان سے بستے ہیں اس کے بعد بلتا ہے ہمارا ڈینٹل سائنس تو ڈینٹل سائنس میں جو بھی کورسز ہیں وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کورس تو بھائی میں بتا دی ہوں آپ کو بی ڈینٹل سائنس بھی چار سال کا کورس ہوتا ہے پلس ایک سال کی خود کے انٹرنشپ گلاتے کیونکہ ان کا خود کا ہسپیٹل بھی ہے تو یہاں پہ انٹرنشپ بھی کرا دیتے ہیں تو ان کی فیسے کتنی ہیں ان کی فیسے بی ڈی ایس کی فیسے دو لاکھ سترہ جائر روپے پر یر ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کو ہوسٹل لینا ہے تو ایک لاکھ روپے کا آپ کا میڈیکل والا ہوسٹل ہوگا ٹھیک ہے کیا اس کے بعد اگر ایم ڈی ایس اس کے بعد ایم ڈی ایس اوڈ ministre дınutz with ortho unden parf咗 اس کی فیس کتنی ہے اس کی فیسے آپ کو سات لاکھ پچاس جائر روپے ایس کے بعد ایم ڈی ایس پریڈیٹری این پری بینٹیو ڈینٹیسٹری اس کی فیسا کتنی ہے اس کی فیسے پان لاک پچاس جائر روپے ایس کے بعد یہاں پر یہاں پر سب اور اس�시کے بعد دیکھ لیا ہے یہاں سب سے آپ کی تین لاکھ روپے اس کے بعد پیس ڈی کنزرویٹی ڈینیسٹری ڈینڈوڈانٹکس اس کی فیس کتنی ہے آپ کی دو لاکھ روپے پر یا ٹھیک ہے تو یہ سب فیس ہے یہاں پر دے رکھیں ہیں اگر آپ کو کوئی بھی فیس کے بارے میں کوئی بھی جان کھریش چاہیے ہو تو آپ ہم سے ڈاریک کونٹیک کر سکتے ہیں میں سے سب ہی فیس میں نے بتا دیں یہ سے پیس ڈی پیریوڈ اور نارٹولوجی سے کرنا ہے آپ کو تو یہ تین سال کا کورس ہے اور دو لاکھ روپے ایک سال کی اپکی فیس ہے پیس ڈی کے کوئی بھی بھی کورس کریں گے آپ یہاں سے مدللہ ڈینٹیس میں میڈیکل سائن میں تو آپ کا دو لاکھ روپے پر یا آپ کا پڑے گا اور تین سال کی اپکی کورس ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیبلوما ڈینٹل میکنکس تو یہ کیا ہے دو سال کا کورس اور ایک لاکھ روپے آپ کی فیس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے میڈیکل سائن دیکھ لیا اب انجینڈرین ٹکنالوجی دیکھ لیتے تو انجینڈرین ٹکنالوجی میں کیا ہے آپ کا بی سی اے پس نمبر پہ تو بی سی اپکا تین سال کا ہوتا ہے اور 3500 روپے پر یا آپ کی فیس ہے اس کے بعد بی ٹیک بائیو ٹکنالوجی انجینری بی ٹک کے سب ہی کورسیں جائے ہیں وہ چار سال کے ہوں گے اور سب ہی کی فیس کتنی ہے نبیہ چائر روپے پر یا ہے ٹھیک ہے چاہے بائیو ٹکنال انجینری ہو سیویل انجینری ہو کمپیوٹر سائنس انجینری ہو یہ سب کی چار سال کے کورس ہیں اور ایک سال کی فیس کتنی ہے آپ کی نبیہ چائر روپے فرنٹ اس میں میں تھوڑا بہت ڈسکاؤن بھی کرا سکتا ہوں اگر آپ میرے تو ایڈمیشن لیں گے تو یہاں پر ڈسکاؤن بھی ہو جائے گا اگر آپ کا ایڈمیشن لینا ہے تو اب ہم سے کونٹیک کریے ہم آپ کی سبھی سمجھ جاؤں کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو یہاں پر دیکھ لیے بی ٹک کی جتنے بھی کورس ہیں سب کی فیس کتنی ہے نائنٹی تھاؤن روپیس ہے ٹھیک ہے بی ٹک میکنیکل انجینری ہو کمپیوٹر سائنس انجینری ہو سب کی نائنٹی تھاؤن روپیس ہے اس کے بعد آئیے ہم آجاتے ہے اب اپنے ایم ٹک پہ ٹھیک ہے تو ایم ٹک کے جو بھی کورس ہیں جیسے ایم ٹک ہے بائیو ٹکنالوج بائیو ٹک انجینرنگ ٹک فُل ٹائم ہیں تو یہ دو سال روپیس ہے آپ کی ایک سال کی فیس ہوگی ٹھیک ہے بائیو ٹک انجینرنگ 3 سال ہوگا اور اس کی 64 روپیس ہوگی یا پہ نیائنٹی Toutست جو نکل کر candle جو ہے اگر آپ پل ر還是 ہے اور ہم کرنگر فُل ٹائم کریں گیا خلالق ٹیں بنت سے ele Ermrike Turn سب کی برابر یہ فیس مطلب ایک سال کا ساٹھ ہجار روپے آپ کا پڑے گا اگر آپ ایم ٹک کسی بھی کور سے کرنا چاہتے ہیں ایم ٹک اگر آپ انجنیرگ ایم ٹک اگر آپ بائیو ٹک سے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ریگلر ایم ٹک کریں گے تو وہ آپ کا دو سال کا ہوگا اور پار ٹائم ایم ٹک کریں گے تو آپ کا تین سال ہوگا لیکن فیس برابر یہ برابر کا مطلب کیا ہے سال بر کی جو فیس بڑے گی چاہے ڈو سالوالی مٹی کرتے ہیں یعنی و PT 1 سال کا 60 روپے پڑتا ہے اور پار ٹائم مٹی کرتے ہیں تو وہ 3 سال کا हوتا ہے اس کے بھی 70.000 روپے روپ ہے nمTech آپ کوئی بھی قوس کریں فل ٹائم part time 60.000 روپے پڑھنا چاہاose پڑھے گے ری بس Part-time کا مٹی کیا ہوگا آپ کا 3 سال کا ہوگا اور full time کا امٹی کیا ہے آپ کا 2 سال کا یہاں پر 임 offsی وہ software 魚 nations میں فوڑی ڈو سال کا ایک سال کی فیض és 근데 С медق stomafter تو یہاں پہ اتنی ساری باتیں ہوگئے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں پی ایس ڈی پی ایس ڈی ان بیو ٹکنالوجی کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین سال کا کورس ہے پچھترہ جا روپے ایک سال کی فیس ہے یعنی اگر آپ انجنلنگ کی کسی ڈگری میں پی ایس ڈی کرنا چاہتے ہیں سیویل انجنلنگ سے پی ایس ڈی کرنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سائنس انجنلنگ سے پی ایس ڈی کرنا چاہتے ہیں انجنلنگ سے پی ایس ڈی کرنا چاہتے ہیں تو یہ سبھی تین سال کے کورس ہیں اور ان کی فیس کتنی ہی پچھترہ چاہ روپے پر ایئر فیس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آئے جنرلزم اور ماس کمیونکیشن کا بھی ہم دیکھ لیتا ہے فیس اسٹرکچر تو جنرلزم اور ماس کمیونکیشن کا فیس اسٹرکچر ہے یعنی بی اے جینم میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین سال کا کورس اور 35 جا روپے آپ کی فیس پڑے گی ٹھیک ہے ایک سال کی ایم اے جینم میں مطلب ایم اے جنرلزم اور ماس کمیونکیشن یہ دو سال کا کورس اور 35 جا روپے ایک سال کی آپ کی فیس پڑے گی اگر آپ پی ایس ڈی ان ماس کمیونکیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین سال کا کورس اور پچھترہ جا روپے آپ کی ایک سال کی فیس پڑے گی اس کے بعد پی جی ڈیپلومہ ان جنرلزم اور ماس کمیونکیشن یعنی پی جی ڈی جی ایم سی یہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک سال کا کورس اور یہ پچیس جائے روپے آپ کے یہاں پر فیس پڑے گی اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں جو آپ کے لاؤ کے کورس ہیں وہ کون کون سے کورس آویلیبل ہیں اور اس میں کون کون سے فیس ہے تو بی اے ایل ایل بی بی ایل ایل بی آپ کے پانچ سال کا کورس ہے اور اس میں تیس جائے روپے آپ کا ایک سال کا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اللم Constructional Administrative یہ بھی ایک سال کا کورس ہے 75000 روپے پڑے گا اور اللم ایک اور کورس ہے وہ بھی ایک سال کا اور 75000 روپے پڑے گا اگر PhD of Law سے آپ پہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین سال کا کورس ہے اور اس کی بھی ایک سال کی فیض کتنی ہے 75000 روپے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا لائف سائنس لائف سائنس میں آپ کے کون کون سا کورس ہیں بی ایسی آنر بی ایو ٹکنولوجی یہ تین سال کا کورس ہے اور 40000 روپے پر این ایم آپ کی فیض ہے ایم ایسی بیو ٹکنولوجی یہ دو سال کا کورس ہے اور 40000 روپے آپ کی فیض ہے اس کے بعد PhD آتا ہے PhD آپ کے تین سال کا کورس ہے اور 75000 روپے آپ کی فیض ہے ٹھیک ہے ایک سال کی اس کے بعد آتا ہے میڈیکل سائن تو میڈیکل سائن میں میں سبھی چیزیں بتائی چکا ہوں آپ کو پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ رہ گیا تو آپ پھر سے بتا دیتا ہوں جو MBBS کی ان کی فیض ہے وہ کتنی ہے یہ سالے چار سال کا MBBS ہوگا پلس ایک سال کی آپ کے انٹرنشپ ہوگی ایک سال کی فیض کتنی 11,30,000 روپے ہے ٹھیک ہے اگر ہاؤسٹل لیتے ہیں تو یہ ریفنڈیبل ریفنڈیبل سیکیورٹی امان جو جمع ہوتا ہے وہ آپ کا جمع ہوتا ہے 3,00,000 روپے آپ کا ریفنڈیبل بھی ہوتا ٹھیک ہے مطلب یہ جو 11,30,000 روپے ہے یہ آپ کا ریفنڈ اس میں سے 3,00,000 روپے آپ کا ریفنڈ ہو جائے گا جب آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد MDA anatomy MDA anatomy میں آپ کی 40,000 روپے فیض ہے ٹھیک ہے اس کے بعد MDA NSTC MDA NSTC یہ 3 سال کا کورس ہوتا ہے اور اس کی فیض کتنی ہے 14,30,000 روپے نیر آباؤٹ اور اس میں ریفنڈیبل امون کتنا ہے 1,20,000 روپے ٹھیک ہے اس کے بعد MDA Biotechnology MDA Biocamistry 40,000 روپے ہے اس کے بعد MDA Community Medicine یہ بھی 3 سال کا پورس ہوتا 40,000 روپے اس کی فیض ہے اس کے بعد MDA General Medicine MDA General Medicine یہ بھی آپ کا 3 سال کا پورس ہوتا 14,30,374 روپے آپ کا فیض ہے 1 سال کی اور 1,20,000 روپے ریفنڈیبل امونٹ ہے اس کے بعد MDA Microbiology 3 سال کا پورس اور اس کی 40,000 روپے فیض ہے اس کے بعد MDA Pathology MDA Pathology 3 سال کا پورس ہے اور 11,22,24 روپے آپ کی 1 سال کی فیض پڑی گی جس میں سے 1,20,000 روپے آپ کا ریفنڈیبل ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے MDA Pharmacology یہ 3 سال کا پورس 40,000 روپے آپ کی فیض پڑی گی اس کے بعد MDA Physiology 3 سال کا پورس ہے 40,000 روپے آپ کی فیض پڑی گی ٹھیک ہے اس کے بعد MS General Surgery MS General Surgery 3 سال کا پورس ہے اور 14,30,376 روپے آپ کی 1 سال کی فیض پڑی گی اور ریفنڈیبل امون کتنا ہے ریفنڈیبل ہے 1,20,000 روپے فیض پڑی کسی میں بھی اگر آپ کو admission چاہیے تو ہم سے contact کر سکتے ہم آپ پر ڈنگ سے اچھے ڈنگ سے admission کھرا دیں گے ٹھیک ہے اور فرنڈ یونیورسٹی کے بارے میں میں پہلے بتا دیا اگر private university کی بات کرتے ہم اپنے UP میں اور جتنے بھی courses یہاں پہ available ہے مجھے نہیں لگتا یہ اتنی variety of courses کسی اور university میں available ہوں گے ٹھیک اگر آپ انیورسٹی میں admission لینا چاہتے تو ہم contact کر سکتے ہیں facebook message کر سکتے ویڈیو کے نیچے comment box comment کر پوچھ سکتے ہیں کئی پر بھی آپ کمنٹ کریں ہم آپ سے تران contact کر لیں اس کے بعد آتا ہے msc medical anatomy یہ کتنا ہے 17 000 روپے پر year کا course ہے اور اگر آپ ہسٹل لینا چاہتے تو 65000 روپے پڑھے گئے یہاں پہ msc کی جتنے بھی courses سے سب دیکھ لئے 3000 روپے 3 سال کا آپ 17 روپے سال روپے آپ کی پر year فیس پڑھے گئے پی ڈی میڈیکل کے بائیو کمیسٹری اور دو لاک روپے آپ کا فیس پڑھے گئے پی ڈی سال روپے اور دو لاک روپے آپ کا دیپارٹمنٹ کی پی ڈی کے الگ لگ فیس ہے سب بات میں نے بتا دی میڈیکل کی جو پی ڈی اس کے دو لاک روپے فیس پڑھ رہی ہے پر year کے اور 3 سال کی آپ کی کورس ہے اس کے بیچلر فیزیو تری پی چار سال کا کورس ہے اس کی بہت ترہ اور جو آپ کے فیرمیٹیگل میں جتنے بھی ڈیپلوما کورس ہیں ان کی سب کی فیس آپ کی کتنی ہیں دو سال کے کورس ہیں اور سب کی فیس آپ کی پچاس جار روپے ٹھیک ہے اس کے بعد دیپلومائن میڈیکل لیب ڈی ایم ایل ٹی جو ہے اس کی چوہ نا روپے آپ کی فیس ہے اس کے بعد ڈیپلومائن اوٹی ٹھیک بارے میں بات کلیتا ہے بیچلر ان فارمیسی اس کی چار سال کا کورس ہوتا ہے اور ایک سال کی فیس ایک لاک روپے ہے اور ڈیپلومائن فارمیسی دو سال کا کورس ہوتا ہے ایک سال کی ایک کی پھر بھی اگر آپ کسی پر رہ گیا تو آپ دیج نیچے کمن باکس میں پوچھ سکتے ہیں کلچر انجسٹری کی فیس بھی میں نے بتا دی کامرس کی جتنے بھی کورس تے جنرل ماس کمیلی سائنس کے ٹھیک اس کے بعد میڈیکل سائنس کے بھی نرس کی فیس بزادی پیرامیڈیکل سائنس فیرمی سائنس پولی ٹھیک سبھی کے فیس میں بتا دی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں پلیس سائنس اگر آپ پرائیویٹ یونیویسٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں رامان یونیویسٹی میں ساری بات میں بتا دی اگر آپ کوئی ڈاؤٹ رہے گیا تو آپ نیچے کمن بک کمن کر پوچھ سکتے اگر آپ کوئی بھی کوئی کرنی ہو تو آپ میں یونیویسٹی کے بارے میں سب لوگ جانے شاید ابھی کچھ لوگ نہ جانتے تو وہ بھی جانے ہے تو جیدہ سے زیادہ لوگ کو ویڈیو شیئر کر دی اگر 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 ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبب پرائیب نہیں کیا تو پیس ہمارے چینل کو سب پر لی ہم اپنے چینل پر ایسے اس پر لاتے رہتے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ملتا ہے اپنے نکھ ویڈیو میں ٹلتن ٹیک کیر بابائے